موسیقی شانی نے پہن رکھا تھا قاسم کی دست رازی کے دوانی کپڑے ایک دو جگہ سے پھٹ گئے تھے جنتے دستی سلائی مشین کے ذریعے نے مرمت کر دیا تھا گلابہ گھر میں نہیں تھا چھت پر دھوٹ موجود تھی شانی بال سکھانے کے لئے چھت پر چلی گئی ٹیڑی میڑی گلیوں اور چھوٹے چھوٹے گھروں والی یہ بھستی سابیر کے دھوٹ میں سستا رہی تھی آسمان پر چھوٹے چھوٹی پتنگیں تھے چھتوں کی ملیروں پر دھولے میں کپڑے سوک رہے تھے اور مکینوں کی نکلو حرکت نظر آتی تھی نیچے کمرے میں بچے اپنے ٹی وی کے گت جمع ہو کر شور مچانے لگے نئے کپڑوں میں ملبوس جنتے اپنی کرخت آوات میں نے ڈانٹ پٹ کرنے لگی اچانک شانی نے ذکریہ کوئی تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی کی آثار دوری سے نظر آ رہے تھے گھر میں آگ سہن میں آ کر اس نے چاروں طرف دیکھا پھر مدھا آواز سے جنتے سے کچھ پوچھا اس کے بعد وہ تیزی سے چھت پر گیا اس نے ڈبیدار مفرد کانوں کے گلے پیٹ اٹھا تھا شلوار کمیس پر تیل کے دھبے تھے تم یہاں کیا کر رہی ہو تو نیچے اترو امت فکر لہجے میں بولا کیا ہوا ہے شانی نے پوچھا نیچے چلو بتاتا ہوں تمہیں ذکریہ نے کہا اور شانی کو اپنے ساتھ نیچے کمرے میں لے آیا دروازہ بھیل کر بولا شیناز دیکھ میں نے تم کو پہلے دن کہا تھا کہ اگر تم نے پچھلے گھڑ میں کوئی الٹا بلٹا کام کیا تم یہ بتا دو میں بھلا مانا شریف بندہ ہوں تمہارے لئے کس چکر میں پھنسنہ نہیں چاہتا ہوا کیا ہے چاچا وہ شانی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تم نے ہم کو اب تک یہ نہیں بتایا کہ تو کام کہاں کرتی رہی ہے سب کچھ چھپاڑے ہی ہم سے چاچا میں نے بتایا تو تھا کہ مجھے ایک گھر کے نمبر شمبر کا پتہ نہیں گلزار ٹون میں کوئی اجاز صاحب تھے وہ شانی کی بات کارتے ہوئے بولا آج دوپہر کونسر مجید صاحب کے پاس دو بندے آئے تھے ان کے ساتھ سادہ لیباس میں ایک پلس والا بھی تھا وہ یہاں کریم پورا میں کسی لڑکی کے رون رہے تھے انہوں نے جو ہلیا بتایا ہے وہ تم سے ملتا جلتا ہے کپڑے بھی اسی رنگ کے ہیں جو تم نے پہنے ہوئے ہیں شانی کا دل سینے میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا تاہم اس اپنے چہرے کو نال پر رکھنے کی کوشش کی اس کی نگاہوں میں جانا کا سراپا گھوننے لگا مجھے کیوں ڈونے گا کوئی چاچا زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی مجھ کو اس بات کا پتہ نہیں کچھ لوگ تم کو ڈونتے پھڑ رہے ہیں مجھے پکہ یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے ہی آئے تھے کیا پتہ کل پھڑ آ جائے یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی تم یہاں ہو محلے کے بہت سے لوگوں کو تمہارے باڑے میں پتہ ہے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ آئے کہاں سے تھی شانی نے پوچھا نہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا پر یہ پتہ چلایا کہ انہوں میں سے ایک بندہ کسی گاؤں کا چودری شودری لگتا تھا شانی کے دماغ میں سائنسیں ہو رہی تھی انگند اندیش افریت کی طرح چنگھاڑنے لگے تھے جالاں اور چودری ٹائپ یہ دونوں اشارے ایک خاص سمت کو جا رہے تھے اسی دوران میں جنتیں بھی اندر آگئے ذکریہ نے شانی کے سامنے اسے بھی نئی صورتحال کے بارے میں بتایا وہ ذکریہ سے بڑھ کر فکر میں نظر آنے لگی پھر شانی کو وہی کمرے میں چھوڑ کر میاں بیوی کو سپزر کرتے ہو دوسرے کمرے میں چلے گئے شام کی کچھ دیر بعد ایک اور واقعہ ہو گیا ذکریہ تب تک رکشہ لے کر اپنے کام پر واپس جا چکا تھا کس نے درازہ کھٹ کھٹایا جنتیں نے جا کر درازہ کھولا شاہی نے باہر کھڑے بندے کی ایک دھلک دیکھی وہ اونٹھا لمبا تھا وہ کچھ دیر تک جنتیں سے بات کرتا رہا تب جنتیں اسے لیے بیٹھک نمہ کمرے میں آگئی اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا پانچ دس منٹ بعد تو شخص ساتھ اس میں توپس چلا گیا جنتیں بیٹھک سے باہر نکلی تو اس کا چیرہ دھوہ دھوہ ہو رہا تھا وہ سیدھی شانی کے پاس آئی اور کہنے لگی وہی ہوا جس کا ڈر تھا کون سلیم رجید کو شک پڑ گیا ہے کس بات کا شک ماسی تجھے سارا پتہ ہے پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے لگتا ہے کہ تُو ہمارے لئے کوئی مسئبت کھڑی کرنے والی ہے جنتیں نے کہا اتنے میں مریم وہاں آگئی کیا ہوا امی اس نے پوچھا تیری ماں کا سر ہوا ہے جنتیں نے چیہ کر کہا جا تُو وہاں کمرے میں جا کر اپنے یار سے آکھ مٹکا کر ہم کوئی بات کر رہے ہیں مریم نے برا سا موہ بنایا اور باغیاں نہ انداز میں تن کر چلتی ہوئی چوبارے کی طرف چلی گئی جنتیں کا مور بدستور بگڑا ہوا تھا وہ تُو تلہجی میں شانی سے مخاطب ہو کر بولی تُو وہاں ڈیڑی میں کیا کرنے چلی آئی تھی کل سے دس بار بھکواس کیے کہ تُجھ سے کمرے کے اندر رہے میں تو دروازی کی آواز سن کر آئی تھی ماں سی شکر کہ کون سر مسجید نے تُو نہیں دیکھا نہیں وہاں نابی مورسائی پر دھن کر اپنے ساتھ لے جاتا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے سے باہر کچھ فاصلے بھر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز رہی چند سیکند بعد گاڑی کے دروازے بند ہوئے جنت نے سینے پر ہاتھ لکھا ہائی میں بھرگی مجھے لگتا ہے وہ پھر آ گیا ہے اس نے شانی کو فوراں کمرے میں جانے کو کہا جنتے کا اندازہ غلط تھا آنے والا کوئی اور نہیں ذکریہ تھا وہ رکشے کے بجائے گاڑی لے کر آیا تھا سیدھا شانی کے پاس پہنچا تلبہ شہناز یہاں سے نکل چل وہ زور والے لوگ ہیں تجھے زبردستی یہاں سے لے جائیں گے پھر پتہ نہیں کیا حشن ہوگا تیرا چل شاباش لیکن چاچا دیکھ تو خامخواہ وقت ضائع نہ کر دیر ہوگی تو پچھتانا پڑے گا پھر جانا کہاں ہے یہاں مارڈل ٹون میں ایک بہت اچھے جج صاحب ہے میں ان کی بچی کو سکول لاتا ہوں میں نے اسے بات کی ہے پھر اب تجھ کو وہاں لے جاتا ہوں پھر دیکھنے کے جو کرنا ہوگا وہ بہت نیک بندے ہیں تجھے وہاں کس طرح کی پریشانی نہیں ہوگی شانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بہرحال وہ پچھلے تین چار ہفتوں سے اس چادیواری میں تھی اتنا تو اندازہ ہوئی چکا تھا کہ کسی تک سرکیہ اور غیرہ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جنتے کے چہرے پر بھی ہوایاں انہیں لگی تھی اس کی رائے بھی یہ تھی کہ شانی فوراں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو جائے اس نے شوہر کو کونسل مجید کے آمد کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا کوئی دیر تزبزو میں رہنے کے بعد شانی نے ذکریہ سے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی دس میں نے بھا شانی جنتے کی موٹی سوتی چادے میں لپٹی لپٹائی ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی ذکریہ اسی ٹیکسی میں یہاں پہنچا تھا یہ غالباً اس نے اپنے کسی دوست سے لی تھی وہ پچھلے نشیس میں بیٹھ گئی گاڑے ایک جھٹکے سے روانہ ہو گئی گھر چھوڑنے سے پہلے شانی نے ایک ضروری کام کیا تھا اس نے پولیس کو لکھے جانا والا خات اور اس کی فوٹو سٹیٹ علماری کی پیچھے سے نکال لی تھی اور یہ سارے کاؤزات بابچی خانے کے چولے میں جھونک دیئے تھے اب رات کے نوبت چکے تھے ایک کوہرہ لود سرطراد آہستہ ایسا لاہور کے طول و ارز بھر اپنے پنک پھیلا رہی تھی یہ تقریباً وہی وقت ہے جب چند دفتے پہلے شانی قاسم پر لاسکش کنزے سے نکل کر بھاگی تھی کریم پورا سے نکل کر ٹیکسی بڑی سرٹ پر پہنچی اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی شانی کے چارترہ ٹریفک کا شور تھا اور انسانوں کا جمع غفیر رات گہری ہونے سے پہلے پہلے اپنے اپنے ٹھکانوں اور آشانوں کی طرف بڑھا ہا تھا اس سوچ کر شانی کی آنکھوں میں آسو آگئے کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا بھی ایک آشانہ تھا ایسی تاریخ سرد راتوں میں وہ اپنے باپ اور بھائی کے پاس بیٹھ کر دنیا جہاں کی باتیں کرتی تھی کتنا تحفظ اور سکون تھا ان مضبوط دیواروں کے اندر رہداریوں میں نوکرانیوں کی چہکاریں گنتی تھی آہاتے میں چوکس محافظوں کی آوازیں سنائی دیتے تھے آج وہ بے خانمہ تھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اجنبی اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اجنبی اس سے پناہ دے رہے تھے ایک دار پھر رستم کا خیال بے بنا شدت کے ساتھ اس کے دل سے ٹکرایا چند دنوں کے وقفے کے بعد جب بھی یہ خیال اس کے دل سے ٹکراتا تھا اس میں پہلے سے زیادہ شدت اور طاقت ہوتی تھی یوں لگتا تھا کہ یہ خیال اس کی بے خبری میں چپ کے چپے ہر آن اس کے اندر پروان چڑھتا رہا ہے نہ چانے کہ باؤ جی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اگر آج رستم اس کے ساتھ ہوتا تو یہ اندیشوں میں گھری ہوئی بے مہر رات کتنی بیزرہ محسوس ہوتی اس کی مضبوط باؤں سے ٹکرا کر ہر محب خطرہ کچھ کچھ ہو جاتا لیکن کہا تھا رستم وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا شانی بہت آگے آگئی تھی شانی نے خودے سے کھویا تھا توڑ کر اسے اپنے آپ سے جدا کیا تھا وہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح لیکن اب ہو چکا تھا شانی اب اس فیصلے کی طرح پلٹنا نہیں چاہتی تھی درد بہت شدید تھا مگر اس نے سہریہ تھا آرسو بہت آتش تھے مگر اس نے بہالیے تھے ٹیکس سے کشادہ سلکتہ تیزی سے چلی جا رہی تھی دکانوں کے نیون سائنس سے شانی کو پتا چلا کہ یہ فیروزبور روڈ ہے ذکریہ کہہ رہا تھا جیساہی بہت اچھے ہیں بالدار بچے دار ہیں ان کے تین بچے میڑے ہی رکشفر سکول آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں بڑے سکون سے رہو گی میں ایک دو دن میں پتہ لگا لوں گا کہ وہ کون لوگ ہے جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایسی باتوں کے دورانے دونوں مادر ٹون میں داخل ہو گئے لاہور کا یہ حائشی علاقہ بہت کشادہ ہے پرانے طرز کی بڑی بڑی کوٹھیا ہیں سڑ کے نیم پوختہ اور خاموش تھی چند سرکوبر چکرانے کے بعد ٹیکسی گیٹ میں داخل ہوئی اور طویل ڈرائیوے سے گزر کر اور گل ستونوں والے پورچ میں پہنچ گئے شانی کا دل انجانیاں دیشوں کے سبب دھکتک کر رہا تھا ذکری سے تھلی دیتا ہوا ٹیکسی سے باہر آیا پینٹ اور جیکٹ والا ایک نیم گنجہ شخص دروازے پر موجود تھا شانی چادہ میں لپٹی لپٹا ان دونوں کے ساتھ ایک اندرونی کمرے میں آگئے شانی کی شدید خواہش تھی کہ اس کے کانوں میں اوہتوں اور بچوں وغیرہ کی آوازیں آئے تاکہ اسے یقین ہو سکے کہ یہاں کوئی فیملی میں وجود ہے بہرحال ابھی تک اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی وہ ایک قدیم طرز کے کمرے میں پہنچے جسے جدید انداز میں سجایا گیا تھا شانی ایک صوفے پر بیٹھ کے الیکٹرک ہیٹر کی وجہ سے کمرے میں خوشکوار حرارت میں وجود تھی ذکریہ بولا جہاں صاحب بچوں کے ساتھ ذرا میڑ مارکیر تک گئے ہوئے ہیں ابھی آ جاتے ہیں تم چادر اتار کر سکون سے بیٹھو شانی کو کمرے میں چھوڑ کر وہ دونوں باہر چلے گئے شانی میز پر رکھو ایک میگزین اُلٹ کر دیکھنے لگی اس کی نگاہ میگزین پہتی مگر دماغ اندیشوں کی اماجگہ بنا ہوا تھا پتہ نہیں کیوں اچانک اس کے ذہن میں قرارات کے واقعات آنے لگے اس نے ذکریہ اور جنتے کو مون میلہ کرتے دیکھا تھا نئے کپڑے گھڑی رنگین ٹی وی یہ سب چیزیں پیشے دو تین دنیا ہی منمودار ہوئی تھی اب ذکریہ پوری سرار انداز میں اس رسی اور اس کوٹھی میرے آیا تھا یہاں سے اسے ایک گھر جیسی چین پیل محسوس نہیں ہو رہی تھی اسے کمر میں چھوڑ کر ذکریہ اور میز بند دونوں باہر جا چکے تھے کئی پاس سے ہی دھم دھم کی آواز مسلسل آ رہی تھی جیسے کسی آہنی شہ سے کسی نرم شہ پر ضرب لگائی جا رہی ہو یہ آواز بیس پچیس میٹر کے فاصلے سے آ رہی تھی پانچ دس منٹ اسی طرح گزر گئے پھر اچانک دروازہ کھلا اور شانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے اگر چھت شک ہو کر ہوا میں اٹھ جاتی یا فرش اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل جاتا یا وہ بیٹی بیٹی فضا میں مولک ہو جاتی تو شاید اسی اتنی حیرت نہ ہوتی جتنی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہوئی یہ قاسم برلاز تھا سب سے پہلے دروازے کو کنڈی چڑھائی پھر پھکارتے ہوئے بولا حرامزادی آخر آگے شکنجے میں بہت غسلے انداز میں آگے بڑھ کر سینشالی کے بال مٹھی میں جھکڑے اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا شانی کا رخصار سن ہو گیا اور بھائے کان میں سیکرے سی بجھنے رگی قاسم نے دھکا دے کر اسے دور پھینک دیا وہ پہلے صوفی سے ٹکرائی پھر قانین پر جا گئی اس کے اونٹوں سے دبیدے بھی کراہیں نکل گئے قاسم برلاس نے بے رحمی سے تینچا ٹھوکرے شانی کی پوشت اور پسنوں پر رسید کی درد کی لہروں نے شانی کو جھوڑ کر رکھ دیا آنکھوں کے سامنے نیلی پھلی چنگاریاں اڑنے لگی قاسم نے شانی کو پھر بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور صوفی پر دھکیل دیا شانی کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے وہ ان آنسو کی نمی اپنے ہاتھ کی پوشت پر محسوس کر رہی تھی قاسم برلاس نے دانت پیستوے کہا اس دن کی بات اور کس کس کو بتائی ہے تُو نے کسی کو نہیں کسی کو بھی نہیں شانی کرا ہی اچھی طرح سوچ کر بتا قاسم نے تیسری بات اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر بے رحمی سے جھنجوڑا میں سچ کہتی ہو قاسم صفاق نگاہوں سے اسے گھوٹا جا رہا تھا اس کے رخصار پر ابھی تک چند افتے پرانے زخم کا نشان موجود تھا جو شانی کے ہاتھوں لگا تھا ڈل مشین کے دستے نے تقریبا دو انچ زرب تین انچ کی کھالو دیڑ کر رکھ دی تھی قاسم برلاس کے انکھوں کی گرد سیاہ ہلکے نظر آ رہے تھے اور سرخ و سپیت چہرہ مرجھایا ہوا تھا ظاہر ہے کہ یہ ساری ایک سنگین ترین کیس میں پھنس جانے کی نشانیاں تھی تھانے کے چہری کے چکر بڑے بڑوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور یقیناً قاسم برلاس جس کیس میں پھنسا تھا وہ جھوٹا نہیں تھا وہ ایک بے گناہ لڑکی کی آبرو ریزی اور قتل کا مرتقب ہوا تھا وہ عرضی طور پر جیر کی سلاحوں سے باہر نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پر چھائیوی مدلس بات کی گواہی تھی کہ مستقبل کری کے آئینے میں اپنا انجام دیکھ رہا ہے شانی سے چند تندہ تیس سوال کرنے کے بعد ایک وہ گولے کی طرح باہر نکل گیا جاتے جاتے وہ کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر گیا تھا شانی کی پسلے سے ٹیسے اٹھ رہی تو بائے کان اور بائے نتنے سے خون رسنے لگا تھا اس نے چادر کے پلو سے خون کو ساف کیا اور اپنے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی اس کا دل گواہی دے رہا تاکہ وہ ایک بار پھر سنگین تنی صورتحال میں پھنس چکی ہے اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے رکشہ ٹرائور زکریہ نے اخبار میں چھپنے والی خبر پڑی تھی واردات کی نویت اس کا وقت اور مقام جاننے کے بعد زکریہ کو شبہ ہوا تھا کہ واردات کی رات اس کے رکشے میں بیٹھنے والی بد ہوا شہنازی بھی لڑکی ہے جو موقع واردات سے غائب ہوئی ہے زکریہ نے ہوشاری کا ثبوت دیتے میں شانی سے اپنا شوہ مکمل طور پر چھپایا تھا اور اپنے طور پر کھوج لگا رہا تھا یقین ہے وہ واپس گلزار ٹرن بھی پہنچا ہوگا وہاں صورتحال کا جائزہ لیا ہوگا اپنی مسلسل جسٹیو کے نتیجے میں وہ بلاخر قاسم برلاس تک جا پہنچا تھا رات کے واقعہ آپ کو سمجھنا ہرگز مشکل نہیں تھا شانی کی حیثت افشاں قتل کیس کی اکلوتی چشم دید گوا کی تھی وہ اس طرح قانون کی مدد کر سکتی تھی کہ چند ہی پیشوں میں قاسم برلاس کا رخ سیدھا تختردار کی طرف جاتا اسی تناظر میں شانی نے شانی قاسم کیلئے بہت اہمیت کی حامل تھی ذکریہ اور قاسم برلاس میں ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کے نتیجے میں شانی آج یہاں وادل ٹون کی سکوٹھی میں موجود تھی ان واقعہ کے حوالے سے ذکریہ کا کردار قابل غور تھا وہ لالچی انہیں کے ساتھ ساتھ بہت گیرہ شخص بھی تھا پچھلے چند ہفتوں میں اس نے شانی کو شبہ تک ہونے نہیں دیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے شانی کو انتازہ ہو رہا تھا کہ ذکریہ نے جنتے کو بھی ان حالات سے بے خبر رکھا ہوا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو جنتے شانی کو اپنے بیٹے کے حوالے سے ورغلانے کی بھوڑی کوششیں نہ کرتی یہ سارے خیالات چار پانچ سیکنڈ کے اندرشانی کے ذہن سے گزر گئے تب وہ دروازے کی طرف بڑی اور اسے ہینڈل سے پکڑ کر جھنجوڑنے لگی دروازہ کھولو میں کہتی ہوں دروازہ کھولو اس کی آواز جیسے دیواروں سے ٹکرا کر وابس آ رہی تھی ساتھ ساتھ اسے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی پکار اس مسیح کوٹھی کے پر دروازے سے باہی نہیں جا سکتی کچھ دیر بعد ابن اڈھالسی ہو کر پھر صوفے پر بیٹھ کے ناک کے نتنے سے پھر خور رسے لگا تھا وہ اس خون کی نمی اپنے باڑا ہونٹ پر محسوس کر رہی تھی اس نے جنتے کی چادر سے خون پوچھا اور سسکیوں سے رونے لگی وہ اپنے تہی جالا اور ناپور والے خطرے سے دور بھاگی تھی اسے پتا نہیں تھا کہ اس خطرے سے دور لے جانے کی آر میں بدنیت ذکریہ اسے پھر قاسم برلاس کی گریفت میں لے جائے گا یہاں کوئی جج تھا اور نہ اس کی کوئی فیملی اسے والے سے ذکریہ نے سفیت جھول بولا تھا شانی کو پتا تھا کہ قاسم غیر شادی شدہ ہے اور تنہا زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس حرام کا پیسہ بھی مودی ہوتا ورسے میں جائداد بھی ملی ہوئی تھی غالب امکان یہی تھا کہ یہ کوٹھی اس کی رہائشگاہ ہو اب یہاں شانی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا دھم دھم کے آوازیں مسلسل سنائی دی رہی تھی جو لگتا تھا کہ کسی کند آلے سے کسی لکڑی پر ضرب لگائی جا رہی ہو یا کچھ کھودا جا رہا ہو اچانک چند آوازوں نے شانی کی توجہ اپنے طرف کھینچی یہ آوازیں ساتھ والے کمرے سے بلند ہو رہی تھی قاسم برلاس موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اس کی آواز سے پریشانی مترشہ تھی باتوں سے پتا لگتا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پرسوں کی پیشی بہت خاص ہے میری گرفتاری ہو سکتی ہے چند لمحے توقف کے بعد اس نے دوسری جانب کی بات سنیر بولا نہیں جی نہیں آپ کی ہوتے میں جو گھبرانے کی کیا صدودت ہے پر آپ لاہور میں ہوتے تو زیادہ اچھا تھا بات اور اس اسٹینٹ میں فرق تو ہوتا ہے نا جی 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 ہاں جی نہیں جناب نہیں چلے دیکھتے ہیں پھر جو بھی ہو اچھا جی خدا حافظ فون پر بات ختم ہوئی اس کے بعد چند سیکنڈ کا وقفہ آیا پھر رکچر ڈرائور ذکریہ کی دبی دبی خوش آمدی آواز سنائی دی اچھا سڑ اب مجھے اجازت ہم قاسم برلاس نے طویل ہنکارہ بھرا چند سیکنڈ کا توقف سے اس کی آواز پھر اپری کتنے آئے تھے تمہاری طرف جی دس ہزار پہلے تھے پندرہ ہزار ہفتے کو دیئے تھے آپ نے ٹھیک ہے قاسم برلاس نے کہا اس کے کچھ دے بعد خموشی رہی یقینہ میں نوٹ گن رہا تھا شیلو پینتیس ہزار پینتیس اور پچیس پورے ساٹھ ہو گئے ذکریہ نے کامتی آواز میں کہا آہم مائی باپ ہیں جناب ہم تو آپ کے بیدام کے غلام ہیں سڑکار قاسم باروں باواز میں گویا ہوا میں بات دہرانے کا عدی نہیں ہوں ذکریہ مگر تمہارے سامنے کے بات دہرانے ہوں ہم تین بندے ہیں جن کو اس بات کا پتہ ہے خالق اور تم چوتھا کوئی نہیں اور کوئی چوتھا ہونا بھی نہیں چاہیے آخر لفظ کہتے کہتے قاسم کے لے جب بہت خوفناک ہو گیا تھا ذکریہ کی لرزہ و ترسہ آواز ابری مائی باپ کبر کے دیوانوں تک یہ بات میرے اندر سے نہیں نکلے گی یہ خادم اپنی جان دے دے گا پڑ زبان نہیں کھولے گا ٹھیک ہے اب تم جاؤ جاتے ساتھ ہی ٹیکسی وابس کر دینا جو حکم جناب ذکریہ نے کہا پھر قدموں کی چاپ سے پتہ چلا کہ وہ جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد پوچ کی جانب سے ٹیکسی کا سٹارٹ ہونے کے آواز سنائی دی دھیرے دھیرے یہ آواز دور ہوتی چلی گئی ساتھ فالے کمرے میں جو گفتگو ہوئی وہ بہت اہمنویت کی تھی ایسی گفتگو دھیمے لہجے یا سرگوشوں میں ہونی چاہیے تھی کیونکہ دروازے کی دوسری طرف شانی موجود تھی مگر قاسم نے ایسی کوئی احتیاط نہیں بڑھتی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ شانی کی طرف سے قطعی طور پر مطمئنہ اسے یقینہ کو بھی یہاں سے نکل نہیں سکے گی انجانے خوف کی سرگ لہرے شانی کے بدل میں دوڑ گئے شیشی کی چھنچھن سنائی دی جیسے دو گلاس آپس میں ٹکرائے یا گلاس سے بوتل ٹکرائے شاید قاسم مینوشی کر رہا تھا اس کی آواز سے بھی شبہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں ہے تقریباً ایک منٹ کے وقفے سے قاسم کی آواز دوبارہ اُپھی پریشانی اور اندرونی بھی جانی کی لہر اس کی آواز میں صاف محسوس کی جا سکتی تھی وہ کمرے میں موجود کسی فرد سے بولا خالق میرا خیال ہے کہ تم اپنا کام کرو اس مرتبہ آواز خاصی دھیمی تھی کمرے میں ہی خالق نے بھی پست آواز میں پوچھا ہاں گلہ دبا کر ہاں ہاں مگر احتیاط سے کچھ بھی کر سکتی ہے شانی کے کانوں میں سائن سائن ہونے لگی کربوں جو بھومتے ہوئے محسوس ہوئے وہ بزدل نہیں تھی اس میں اخلاقی جوڑت اور روحانی توانے بھی موجود تھی مگر موت کا خوب ہر زیروں کے لہو میں دوڑتا ہے اپنی موت کا حکم نامہ شانی نے اپنے کانوں سے سنا تھا قاسم اپنے خالق نامی کرندے کو شانی پر جلال مقرر کر چکا تھا وہ لڑھرا کر کھڑی ہو گئی چند لمحوں میں اس کا مو بلکل خوش کو چکا تھا اس سے متوہش نگاہوں سے چارت رف دیکھا فرار کی کوئی را نہیں تھی لپلی کی مضبوط کھڑکیاں جن میں شیشے والا پورشن بہت چھوٹا تھا کھڑکیوں سے اگر جالی اور لوہے کی گریب دونوں دروازے مضبوط اور باہر سے بند دیواریں موٹی اور لاتاداد اسے اپنے پیٹ میں شدید انٹر محسوس ہونے لگی یا مالک میری مدد کر میں کمزور اور ناتمہ ہوں تیرے سبا اور کون مددکار ہے اس کے دل نے گواہی دی کی وہ جان بچانے کی بہترین کوشش اس وقت کر سکتی ہے جب کچھ دروازہ کھولکل اندر داخل ہو اگر وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کچھ بھی نہیں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر آنے والا کس دروازے سے آئے گا اس کے آدمی کوئی احتیار ہوگا یا نہیں پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ اس کمرے سے نکل بھی گئی تو قریب آہٹے سنائی دی یقیناً وہ عبدالخالق نامی شخص اسی دروازے سے اندر آنے والا تھا وہ دروازے کے بلکل قریب ہو کر کھڑی ہو گئے دروازہ کھولا اور وہ شخص جلدی سے اندر آ گیا ہاں یہ پینٹ جیکٹ والا وہ ایک گنجہ آدمی تھا جس نے پورچ میں ذکریہ کا استقبال کیا تھا شانک اس کے ہاتھ میں سیار ریوالور کی جھرک نظر آئی اس کے باوجود وہ اپنے ارادے سے باز نہیں ہی آئی ایسے لمحوں میں ایک عجیب قسم کا بجدانی اعتماد اس میں اثرات کر جاتا تھا اس نے پنک چھپکتے میں سوچ کملی جامعہ پہنا دیا یہ سب کچھ ایک سیکنڈ کے اندر ہوا خالق نامی شخص جتنی تیزی سے اندر آیا تھا شانی اتنی ہی تیزی سے باہر نکلی دونوں کا تصادم ہوا شانی نے محسوس کیا کہ ریوالور بردار کی تھوڑی بہت شدت کے ساتھ اس کے سر سے ٹکرائی تھی وہ ڈگ مگا کر دروازے سے ٹکرائیا اور شانی کمرے سے نکل آئی سامنے ایک ہالنما کمرہ تھا اس میں بھی ٹوب لائٹس کی روشنی تھی یہاں الکوہل کی بھوکے سیوا اور کچھ نہیں تھا وہ تیر کی طرح اس کمرے کے دروازے سے بھی نکل گئی خالق اس کے پیچھے تھا شانی کو اپنے سامنے رہداری نظر رہی رہداری کے آخری سرے پر ایک جالی دال دروازہ تھا دروازے کی دوسری طرح پائیں باگ کی روشنی دکھائی دے رہی وہ ٹانگوں کی پوری سگت کے ساتھ دروازے کی طرف دھوڑی چادر اس کے کندوں سے پھسل گئی خالق اس کے پیچھے تھا وہ گولی چلا سکتا تھا مگر اس نے نہیں چلائی یقیناً وہ فائر کی آواز اور روز پروس کو متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا دوسری طرح وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جائے دار دروازہ سے نکل دے ہی شانی مدد کے لئے چلانا شروع کر دے گی وہ اس کوشش میں تھا کہ رہداری کے اندر دو تین سیکنڈ کی ریز جیت رہے اور شانی کو چھاپ لے مگر کہتا ہے کہ شکاری کتا اپنے مالک کے لئے بھاگتا ہے جبکہ خرگوش اپنی جان کے لئے اس لئے وہ اپنے ہمت سے زیادہ تیز گام ہوتا ہے شانی بھی خالق سے پہلے دروازہ تک پہنچ گئے اور باہر نکل لائی وہ مدد کے لئے چلائی بہت پھولی سانسوں کے سبب اس کے آواز دور تک نہیں گئی اس سے پہلے کہ وہ دوسری بار چلاتی خالق اقب ستوپ کے گولے کی طرح اس سے ٹکرایا وہ دنوں اوپر نیچے گراسی لان میں گرے شانی کو اپنے پیٹ اور سینے پر گیلی گھاس کی نمی محسوس ہوئی جب پہ شانی کے پاؤں سے نکل گئی تھی دائن گھوٹنر کونی پر شدید رگڑ اور جلن کا احساس ہو رہا تھا پتہ نے وہ کس طرح خالق کی گریف سے نکلی اور اٹھ کر مخالف سمت میں بھاگی اس مرتبہ خالق نے سے زیادہ بھاگنے نہیں دیا وہ اقب سے بلائے ناگہانی کی طرح شانی پر گیرا ریوالور کے دستے کی اچڑتی سی زرب شانی نے اپنے گردن پر محسوس کی اس مرتبہ گرنے کے بعد شانی کے آنکھوں میں تارے سے ناچ کے وہ عودہ مو گری تھی اس کے اوپر ہٹے کٹے شخص کا پورا بوجھ تھا اس شخص کا خدرہ مضبوط ہاتھ اس کے نازک لبوں سے یوں چپک گیا جیسے اسے کیمیکل سے جوڑ دیا گیا ہو وہ وقاب کے پنجے میں آئی ہوئی چلے کی طرف پڑ پڑا کر رہ گئے اس کا دم گھٹ رہا تھا ان لمحوں میں اس کے ذہن میں بدنصیب افشا کے آخری لمحات کا قرب تازہ ہو گیا پھولی ہوئی سانس جسم کو ایک کرہ بوجھ پیستا ہوا تازہ ہوا سینے تک پہنچنے کے لئے بے قرار لاچاری سی لاچاری وہ تڑپی مچ دی مگر کچھ نہ کر سکی اسی دوران میں اس اندازہ ہوئے کہ برامدے کی جانب سے گرانیل قاسم برلاسوی دورتوں موقع پر پہنچ رہا تھا وہ عبدالخالیق سے اپنے مقرر کی وجلال سے مخاطب ہوا تجھے کہا بھی تھا کہ یہ حرامزادی کوئی کام دکھا جائے گی خالیق کی قاتلانہ گریب شانی کی ہونٹو گردن پر مزید مضبوط ہو گئے شانی کو لگنے لگا کہ اب کسی بھی وگ اس کی گردن کانچ کی طرح ٹوٹ جائے گی خالیق کی ہامتوی سانس جن میں تباکو کی بوہ تھی شانی کے کانوں میں گوجھ رہی تھی اس کی جیب میں پڑھو موبیل بہت شدہ سے شانی کی کمر دونوں کندوں کے دمیان چھپ رہا تھا قاسم کی جنونی آواز ہو گئی اسے اسی طرح اٹھا کر آگے لے جاؤ آگے سے اس کی مراد نجانے کیا ہے شانی نے دوپتے ہو زین کے ساتھ سوچا چار مضبوط بازونی سے سیدھا کیا اور اٹھا لیا خالیق سر کی طرف ترق قاسم برلاسوی اس کی دونوں ٹانگیں جا کر رکھی تھی خالیق کی بیرہ میں تلی مسلسل اس کی ہنگر سے چھپ کی ہوئی تھی ایک طرح سے خالیق نے اسے گردہ سے تھام کر اٹھایا ہوا تھا شانی کو آسمان پر ٹمٹی ماتے چند تارے دکھائی دیئے جیسے وہ بھی شانی کی طرح آخری ساسے لے رہے ہیں کیا کبھی میرے پیاروں کو پتا جلز سے کہے گا کہ میں نے آخری ساسے کہاں لی اور کیسے لی کیا کبھی کوئی میری موز سے آگا ہو سکے گا اس نے دھندلائے میں ذہن کے ساتھ سوچا غالباً وہ دونوں سے اٹھا کر پندرہ بیس قدم تک چلے تھے پھر اسے بے دردی سے اٹھا کر مٹی کے ایک دھیر پر پٹک دیا کیا یہ پائے باگ کا اندرنی حصہ تھا شانی کو اپنے اوپر درختوں کی شاخے نظر آئی اس کی پوشت پر ٹھنڈی ٹھار بھر بھری مٹی کا لمس تھا سانس پھنس پھنس کر اسے ایک زخمی نکھنے سے گزر رہی تھی چاکو نکالو قاسم نے پھولیوی سانسوں کے ساتھ کہا خالق کا ایک ہاتھ شانی کے موپر رہا دوسرے ہاتھ اسے اپنی جیکٹ کی جیپس ٹھولی شانی نے پھڑی نظروں سے بائی جانب دیکھا اسے اپنی قبر نظر آئی تقریباً چھ فٹ زرب دو فٹ کس سیاہی مائل گڑا قریب ہی ایک کسی پڑی تھی شانی کو دھمہ دھمکیوں پر اس طرح آوازیں یاد آئیں جو وہ اب تک سنتی رہی تھی یقیناً وہ اس کی قبر کی تیاری کا عمل تھا شانی چیت تھی جیسے دو زوراور قصائی زبا کرنے کے لیے ایک ناتوہ میمنے کو تو بوچھ لیں اسی طرح شانی بھی ناقابل مزہمت گریف میں تھی جان بچانے کی فطری خواہش کے تحت کو اپنے جسم کو حرکت تو دے رہی تھی تاہم جانتی تھی کہ یہ حرکت سے یہ رائے گا کسی اور کچھ نہیں وہ بننے سے ڈرتی نہیں تھی مگر بننے کے عمل سے بزرنا بہر صورت تکلیفتی ہوتا ہے چین سیکنڈ کریس کے آنکھوں کے سامنے رنگ والی کی رنگین گلیا آگئی بڑے بھائی کا تصور عادل کی آواز امی کا لمس ابو کا چہرہ اور اور ایک دھندلا سا چہرہ رستم کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا ان دو میں پیسا ہوا کہاں ہو رستم دیکھو میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لئے تم سے دور تمہیں ایک تلاش نامراد دے کر ایک غم لازوال سونت کر مجھے معاف کرنا میری مجبوریوں کو بخش دینا اسے اپنے ارگید خوطناک چاکو کی پھل کی مدم سے جمک محسوس ہوئی چاکو خالق کے ہاتھ سے قاسم کے ہاتھ میں چلا گیا قاسم شانی کے پاؤں کی طرف تھا افشا قتل کیس کا اکلوتا اور اہم ترین گواہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہونے جا رہا تھا اسی وقت جب شانی کو اپنے سر کے جانے بھاگتے قدموں کی دھمک سنائے دی یقیناً یہ دھمک دونوں قاتلوں نے بھی محسوس کی تھی ان کے ہوئلوں میں ان کی گریفت میں ایک بیچین سی جنبش محسوس ہوئی پھر ایک بھاری بھرکم اجنبی آواز شانی کے کانوں سے ٹکرائی یہ گالی کی آواز تھی اس آواز کے ساتھ ایک پرچھائیں چیل کی طرح قاسم پر جھپٹی گراڑیل قاسم بلاس اچھر کر کئی فٹ دور جا گئے راشانی کی ٹانگیں آزاد ہو گئی اس نے اوپر دیکھا ایک دوسری پرچھائیں خالق پر جھپٹ رہی تھی ایک بھاری بھرکم گن کو لاتھی کی طرح استعمال کیا گیا یہ وار این خالق کی کھوپڑی پر ہوا ٹھوس لوہے اور سر کی ہڈی کے ترداصل تصادم سے ایک بھیانک آواز ابری خالق کسی بیجان شاہ کی طرح اگرد روڑک گیا اس کے حلق سے آواز تک نہیں ہی نکل سکی تھی قاسم بڑی تیزی سے کھڑا ہوا خند نمہ چاگو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا نیشن اس کے جسمیں اضافی طاقت پیدا کر رکھی تھی اس نے اپنے مدہ مقابل پر خطرناک وار کی ایک کراغ گنجی قاسم پر حملہ ورہنے والا شاہد اپنا سینہ پکڑ کر دھورہ ہو گیا وہ اوندھے مو گر گیا اپنا سادھی کو زخمی ہوتے دیکھ کر رائفل بردار کسی تریندے کی طرح قاسم پر جھپٹا اگلی لمحے وہ قاسم کے سینے پر چڑا بیٹھا تھا قد و قامت میں وہ قاسم سے بھی کچھ بڑھ کر تھا اس نے اپنی وزنی رائفل کو اف کی روح پر پکڑا اور اس کی مدد سے قاسم کا گلہ دبانا شروع کر دیا دونوں کی کشم کشمے رائفل سے بیک فائق بھی ہوا نال نے دھماکے سے شولہ اگلا جو تیرگی میں گھوم ہو گیا قاسم حمل آور کی نیچے بری طرح ترپا مچ رہا مگر حمل آور کی گریف بہت سخت ہوتی جا رہی تھی چل سیکنڈ پہلے لگنے والی چوٹ نے قاسم کو بے دمسہ کر دیا تھا اب گردن پر بیپنا دباؤ پڑا تو وہ نڈھال سا ہو گیا اس کا لگ سے خرخراہت کی بھیانک آواز نکلنے لگی اس کے سینے پر چڑھوشش جنونی انداز میں اس کا گلہ دباتا چلا گیا چل سیکنڈ بار شانی کو محسوس ہو کہ قاسم برلاس مر رہا ہے وہ ایک دشمن تھا وہ شانی سے بدترین صلوق کر چکا تھا اور اب کچھ دیر پہلے اس کی جان لینے جا رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی شانی اس سے بھی شدید نفرت نہیں کر سکتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سنداز میں مچھلی کی طرح تڑپے ہوئے اپنی جان ہی سے ہار جائے وہ اٹھے ملاور کو کندھوں سے پکڑ کر جنجوڑنے لگی چھوڑ دو میں کہتی ہوں چھوڑ دو اسے مگر حملہور کے ہاتھ تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے وہ قاسم کے جسم سے زندگی کی آخری رمک تک نچوڑ لینا چاہتا تھا شانی سے جنجوڑتی رہی پیچھے ٹانے کی کوشش کرتی رہی بل آخر وہ اسے پیچھے ٹانے میں کامیاب ہو گئی مگر تب تک قاسم برلاس کا کام ہو چکا تھا رہی صحیح قصر حملہور کی جسے ساتھی نے پوری گرد اس نے کسی کی دو ایسی شدید ضربے قاسم کے چیرے پر رسید کی کہ اس کی کوپڑی پھٹ گئی اور مغز بیہ نکلا ڈرائیوے سے باگ کے اندر پوچھے میں روشنی کے چند شواؤں میں شانی نے اس کے پھٹے ہوئے سر سے بہنے والے سفید مادے کو صاف دیکھا وہ مر چکا تھا ہاں انکوائری افسر اپنی تمام تر گندگی انکوائری سمیت امٹی کا ڈھیر تھا ریفل پردار شاہز تڑپ کر اپنے ساتھی زخمی کے پاس پہنچا چاکس کی چھانتی کے درمیان لگا تھا اور ہڈیوں میں پھنس کر رہ گیا تھا زخمی نہیں بھی ہوشی کی حالت میں کرا رہا تھا ریفل پردار نے چاکس کی چھانتی سے کھانتنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا بھاری آواز اپنے ساتھی سے بولا ماکھے تم نواز کو گاڑی میں پہنچاؤ میں لڑکی کو لے کر آتا ہوں ماکھے نے کسی ایک طرف پھینٹ دی اس نے شرابی سے زخمی ساتھی کو کندے سے اٹھایا اور مین گیٹ کی طرف دوڑا قاسم کا ساتھی خالق اسی طرح بے ست پڑا ہوا تھا اس کا سنر شانی کی رکھو دیا اور کبر میں لٹکا ہوا تھا ریفل پردار نے شانی کی کلائی پپری اور نرم آواز میں بولا آجا ہمارے ساتھ کون ہو تم شانی نے پوچھا جو بھی ہے تمہارا بھلا چاہتے ہیں دیر مت کرو بولنے والی کے آواز میں ہلکا سا تاکم بھی تھا شانی کو ان لوگوں کے لب و لہجے نے سمجھا دیا تھا کہ ان میں سے دو دہاتی ہیں اس کے ساتھی شانی کا ذہن جالا اور نارپور والوں کی طرف چلا گیا اس کے دل سے آواز آنے لگی یہ وہی لوگیں جو کریم پورا میں سے دونتے پھر رہے تھے انہوں نے کسی طور اسے کریم پورا سے نکلتے دیکھ لیا تھا اب اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے وہ اپنے دو دشمنوں کے باہم تصادم کے نتیجے میں عارضی طور پر بچ گئی تھی شانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا دونے طرف شدید خطرہ تھا اگر نہیں لوگوں کا تعلق واقعی جالا اور نارپور سے تھا تو پھر ان کے ساتھ جانے ایک بطرین موت کو دعویٰ دینا تھا اگر وہ ان کے ساتھ نہ جاتی تو یہاں رہتی تو وہن بھی عذیت ناک موت کا حدف ہوتی ریفل بردار نے اس بات کرخ لہجے میں کہا نکلو یہاں سے گولی چل چکی ہے ابھی لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اب یہ الفاظ قبیل جسہ ریفل بردار کے مومے ہی تھے کہ کوٹھے کی کال بیل چیخنے لگی اور اس کے ساتھ ہی مین گیٹ کو دھردھر بجائے جانے لگا ریفل بردار نے شانی کو باقادہ کھینچنا شروع کر دیا چھوڑ دو مجھے شانی نے گھٹو گھٹے لہجے میں کہا اتنے ایک سٹیشن وین تیزی سے ڈرائی وے پر ہرکت کرتی نظر آئی وہ کوئی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی اور ریورس گیر میں آ رہی تھی اس سے پہلے کہ شانی کوئی سمجھتی سٹیشن ویننس کے این سامنے آ کر رکھ گئی دروازہ کھلا پریش شخص نے شانی کو پکڑ کر بے دردی سے اندر کھینچ رہا ریفل بردار نے شانی کو پیچھے سے دکھیلا وہ پایدان سے بری طرح ٹکراتے ہوئے این کے اندر پہنچ گئی وہ پہلے ہی نیم جان تھی اس نے یہ افتاد کے خلاف بلکن معمولی مضاہمت کر سکی ریفل بردار نے ریفل کی نال شانی کی تھوڑی سے لگاتے ہوئے کہا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں لیکن خاموش بیٹھی رہو گی تو زندہ رہو گی دوسری صورت میں ایک گولی تمہارے تالوں سے گزر کر اس سر کو پھار کر گاڑی کی چھت سے نکل جائے گی اس کے لیجے میں دیوانگی کی چھلک تھی ابھی کچھ دیر پہلے اس شخص نے جس طرح قاسم برلاس کی جان لیتی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی بکت کچھ بھی کر سکتا ہے بے شک یہ نہایت خطرناک لوگ تھے شانی نے خاموش لینے میں آفیس سمجھی سٹیشن وین کو کوٹھی کے اکوی گیٹ سے نکلی اور بر پفتاری سے مور کاٹ کر بڑی سڑک پر آ گئی پچھلے نشست پر زخمی بے ہوشی کے علم میں کرا رہا تھا شانی نے مر کر دیکھا سینے میں اتروا چاکو خوبناک منظر پیش کر رہا تھا زخمی کا سینہ لہو لہان ترزخم کی نوئیت دیکھنے کے لیے ایک شخص نے چند سیکنڈ کے لیے وین کے درونی روشنی جلائی شانی نے اس روشنی میں حمل آوروں کے چہرے دیکھے کوئی بھی شناسہ نہیں تھا پھر نہ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان چار افراد میں کم از کم دو دیہاتی ہیں اور ان کا تعلق کسی نہ کسی طور نارپور کے چودری سے ہے وہ جس سڑک پر جا رہے تھے خاصی سنسانتی ویسے بھی رات کے بارہ بچ چکے تھے ٹرافک بددریج کم ہو رہا تھا شانی کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لاہور کے شمالی علاقے کی طرف جا رہے ہیں چند منبال اسے اپنی دائی جاری مینارے پاکستان اور شاہی مسجد کی جھلک نظر آئی مطلب یہ تھا کہ وہ درائے راوی کے قریب ہے کچھ آگے جاگرہ سٹیشن وین نے تیزی سے ایک موڑ کاٹا اور سڑک سے اتر کر رک گئی یہاں پہلے سے ایک اور نیلی سٹیشن ویگن موجود تھی پہلو میں ایک محران کا بھی موجود تھی نیلی وین کی شیشے تاریخ تھے دونوں وینوں کے پہلو بہ پہلو اس طرح کھڑا کیا گیا کہ اس کی سلائنٹ دروازے ایک دوسرے کی بلکل سامنے آگئے شانی والو وین کا دروازہ کھلا رائفل بدستور شانی کی گردن پر تھی اس کی سر دنال کا بیرہم دباؤ وہ حران محسوس کر رہی تھی رائفل بدار نے بڑی اجلت میں شانی کو وین سے اتار کر نیلی وین کی اکبی نشیز پر پہنچا دیا پھر وہ نیلی وین کے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے حراسہ لہجی میں بولا نواز زخمی ہو گیا ہے تم اسے ہسپتال لے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ تیزی سے مل کر پہلے والی وین میں گھس گیا وین کے پیئے چرچرائے اور وہ طوفانی رفتار سے دائیترہ مڑ گئے اس کے ساتھ ہی نیلی وین بھی آگے بڑھ گی محران کار شہر کی طرف چلے گی نیلی وین بھی ڈرائیور کے علاوہ صرف دو افراد تھے ایک مراجوگل نشیز پر تھا اور ایک اور جو سب سے پچھل نشت پر شانی کے پہلوں میں موجود تھی شانی نے غور سے عورت کا چہرہ دیکھا اور اسے رگوں میں خون منجمت ہوتا وہ محسوس ہوا وہ جالا تھی جالا نے شانی کا ہاتھ اپنے خدرے ہاتھ میں لیا اور گلوگی رواز میں بولی چھوٹی چودرانی جی ہم تو آپ کو مار بیٹھے تھے اپنی قسمت کو رو پیٹ چکے تھے کہ بعد دماغ میں نہیں آسکتی تھی کہ ایک دن آپ کو جندہ سلامت دیکھیں گے جالا کی آواز اتنی پستی کہ سب سے اگل نشیز پر بیٹھے ہوئے شخص ایک ڈرائیور کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی شانی خموشی سانسو گراتی رہی آپ کو دیکھ کر بھی اپنے اکھوں پر یقین نہیں آ رہا چھوٹی چودرانی جالا نے اس کے سارے بدن پر ہار پھیڑتے ہوئے کہا جیسے دیکھنا چاہتی ہوگئے کہ وہ کئی سے ٹوٹی بھوٹی تو نہیں ہے اگلی نشیز پر بیٹھ ہوئے شخص اور ڈرائیور دونوں شانی کے لئے اجنبی تھے اگلی نشیز پھالے کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا اور اس سیار ریوالور کے بیرل کا روح اکمی نشیزتوں کی طرف تھا دیکھو کیا ہاؤل ہو رہا ہے مکڑے کا بخشو نامی شخص نے ریوالور کو گود میں رکھ لیا اور اوپر ایک کپڑا پھیلا دیا باہر تاریخ رات اٹھٹوی بھی دھون تھی مگر گاڑی کے اندر خوشکوار ہرارت تھی شانی نے دیکھا وہ راوی کا پول کار کر کے جیٹی روڈ کی طرف جا رہے تھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے شانی نے بلند آواز میں پوچھا فیلال تو آپ کو ان لوگوں سے دور لے جا رہے ہیں جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگلی نشیز پر بیٹھے بخشو نامی بندے نے کہا مم مجھے کہیں نہیں جانا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو شانی نے رکھ دی ہوئے آواز میں کہا حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک رائے کا مطالبہ کر رہی ہے آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا چودرانی جی شانی نے دلاسہ دیا وین برکرستاری سے اڑی جا رہی تھی شانی جانتی تھی کہ اگر وہ دروازے کی طرف جانا چاہے گی تو ہرگز نہیں جا سکے گی شانی کے پاؤں کے نیچے روڑ کا نیم گرم میٹ تھا وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں گاڑی میں بیٹھی تھی جالا نے ایک مردانہ گرم چادر اس کے سر پر ڈال دی تب وہ اگلی نشیز پر بیٹھے شخص سے مخاطب ہو کر بولی وے بخشو تو ذرہ اپنا ریڈیو لگا لے بخشو نے اس بات میں سر اڑا کر کیس پلئر آن کر دیا اسہ خیلوی کی گلوگی رہواز وین میں گوجھنے لگی ایک پھل موتیدہ مار کے جگہ سونی ہے کیونکہ صرف فرنٹ سکرین آن فرنٹ سپیکر آن تھے اس لیے پیچھے قدرے سکون تھا اب یہ بائشانی کی سمجھ میں آ رہی جی کہ وہ اور جالا وین کی سب سے پچھلے نشیز پر کیوں بیٹھی تھی جالا نہیں چاہتی تھی شانی کے ساتھ پر چادر دوس کرتے ہوئے جالا نے کہا آپ کو بھوگ لگی ہوگی چھوٹی چادرانی جی تھوڑا سا کچھ کھا لے اس کے ساتھ اس نے گھاڑ پارٹ کھول لیا ہر پارٹ میں پراتھوں اور انڈوں کی خشبو اٹھ رہی تھی شاید بھونا وقت گوش یا کیمہ بھی تھا شانی نے بے زاری سے نفی میں سر ہی لایا نہیں مجھے نہیں کھانا تم بس مجھے جانے دو ہائے چھوٹی چودرانی کیسی باتی کرتی ہیں آپ کون انتظار کرے گا اب میرا انتظار کرنے والا تو چلا گیا دنیا سے شانی نے سسک کر کہا چھوٹے چودری جی کی موت کا دوکھ کسی نہیں چھوٹی چودرانی پھر جنگی چھوٹے چودری جی کے ساتھ تو ختم نہیں ہو گئی نہ میری لئے ختم ہو گئی ہے مجھے اب کسی سے نہیں ملنا نہ میکے والوں سے نہ سسرال والوں سے میں بھی مر گئی ہم ہر کسی کے لیے ایسی باتیں نہ کریں چھوٹے چودرانی آپ کو کیا بتا آپ کے لئے ہمارے دل میں کتنی عجت ہے کہا سا میں جب سے کچھ دن پہلے آپ کو ڈاکھ آنے کی سیلو پر دیکھا تو میں تجھ سے پتھراسی گئی اکھیوں پر بھروسہ نہیں ہوا اور جب بھروسہ ہو تو یوں لگا کہ خوشی سے دل سینے کے اندر پھٹ جائے گا میں آپ کو آواجیں دیتی رہی آپ کے پیچھے بھاگی پھر آپ کا پیچھا نہ کر سکی ایک دم شانی رو پڑی عجیب جذباتی کیفت میں اس نے جالا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے جالا تم لوگ مجھے جانے دو میرے ساتھ ایسا مت کرو میں ساری زندگی تمہارے احسان مند رہوں گی اگر نہیں تو مجھے یہیں سڑک پر پھینک کر مارتو میں اپنا خون تم سب کو معاف کرتی ہوں مجھے یہیں مار ڈالو جالا جالا نے جلدی سے شانی کے ہاتھ تھام دیئے ہائے ہے چھوڑی چودرانی کیوں ہم نوکر کو گناہ گار کرتی ہو ہم تو آپ کے پیروں کی خاک ہیں نہ 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 ایسا نہ کرے تو کیا کروں جالا مجھے واپس جانے سے مرنا سہل لگ رہا ہے بہت سہل لگ رہا ہے مجھے مار دو جالا بھاری بھرکم جالا نے شانی کے پیچھ کارتو میں کمر پر ہاتھ پھیر اور بولی چھوڑی چودرانی آپ بالکل غلط سوچ رہی ہیں آپ کو وہاں کسی کا ڈر نہیں ہے آپ کا گناہ ہی کیا ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کو وہاں کتنی عجت اور محبت ملنے والی ہے آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے چھوڑی چودرانی وہاں نارپور میں اب کون ہے میرا فاخر نہیں رہے بڑے چودری صاحب نہیں رہے وہ ہویلی نہیں رہی وہ لوگ نہیں بچے ہاں بہت کچھ ختم ہو گیا چھوڑی چودرانی اور کچھ نہ کچھ پھر بھی بچ گیا ہے آپ شاید ایک دو نام بھول رہی ہیں کیا کہنا چاہتی ہو جالا نے ایک بار پھر شانی کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اٹھارے ہوئے لیجے میں بولی چھوڑی چودرانی آپ بڑی چودرانی کو بھول رہی ہیں وہ جو آپ پر جان دیتی ہے جن کی آنکھیں ہر گڑی آپ کا رستہ تکتی ہیں جن کے بچے آپ کے لئے دن رات روتے ہیں کیا مطلب جالا مسکرائے ہم آپ کو آپ کی بھابو کے پاس ہی تو لے جا رہے ہیں آپ کی بھابو آپ کا منہ اور ندیم ایک دم شانی کی سینے میں دکھ اور قرب کی آنس زیادہ دھیمی ہو گئی اس نے اپنی تیتر بیتر آنکھیں اٹھا گا جالا کو دیکھا جیسے جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کہاں تک درست ہے جالا نے اس بات میں سر ہی لایا ہاں چھوڑی چودرانی ہم چودرانی کے حکم پر تو آٹھ دس دن سے آپ کو پاگل ہوئی ترہا دونتے پھر رہے ہیں کہاں ہے بھابو ابھی تھوڑی دیر میں آپ پتہ چل جائے گا چھوڑی چودرانی جالا نے دھیمی آواز میں کہا شانی چنل ہمیں سوچتی رہی پہ جلدی سے اس کی سینے میں چھلنے کر دینے والا در اور قرب لوٹایا اس کی نا جالا اسے بہر آ رہی تھی جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ امنی طور پر ہونا نہ ممکن تھا وہ بکواس کر رہی تھی جالا چودری مہر کی باعتمار ملازمہ تھی وہ اس جہنمی رات کے بارے میں سب بھی کچھ جانتی تھی جب چودری مہر کو اداوت کا زہر چڑا تھا اور وہ انسان سے زہریرہ ناک بن گیا تھا اپنی بہو کی آبرو ایک ملازم کی ہاتھ تو تار تار کروانے کے لئے تیار ہو گیا تھا وہ جالا کو سب کچھ معلوم تھا اور یقینین یہ بھی معلوم تھا کہ حویلی میں آگ بھڑکانے کے بعد شانی حویلی سے فرار ہوئی ہے نارپورو کے چودری کو رسطن پر شک تھا وہ اسے حویلی کو نظر آتش کرنے کا مجرم قرار دے رہے تھے اور پورے ملک میں ڈونتے پھر رہے تھے اس سے پہلے ان کا خیال تھا کہ شانی آگ میں بھسم ہو چکی ہے اور وہ اسے زدہ سلامت لاہور سے ڈونڈ لکالے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ شانی رسطن کے ساتھ فرار ہوئی تھی صرف ایک بات شانی کے حق میں جاتی تھی حویلی میں آگ لگنے سے پہلے تک شانی اور رسطن کے ربط کی متعلق کسی کو علم نہیں تھا رنگ والی نارپورو قربو جوار میں کوئی فردے واحد بھی ایسا نہیں تھا جو شانی اور رسطن کے جذباتی تعلق کے بارے میں ذرا بھی جانتا ہو جانا کی محبت بری آواز نے شانی کو خیالے سے چکایا وہ ایک بار پھر بولی چھوٹی چودرانی آپ کو میرے سر کی قسم تھوڑا سا کھالے بس تو ایک لکمے لے لے اس نے پھر ہارٹ پارٹ کا ڈھکن اٹھایا شانی نے دوبارہ نفی میں سر ہی لایا بھو کا دور دور تک پتہ نہیں تھا وہ تو شاید کئی دن تک کھانے پینے کے قابل نہیں تھی اس کے آنکھوں کے سامنے بار بار قاسم برناس کی کھوپری سے نکلنے والا بھیجا آ جاتا تھا اس کے ذہن میں ہی شک بھی اپر رہا تھا کہ شاید جانا اسے کچھ کھلا کر بیہوش یا نیم بیہوش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس طرح کی صورتحال کے شکابے سے پہلے عثمانی کے گھر میں بھی ہو چکی تھی اس نے کھانے سے صاف انکار کر دیا تاریخ شیشو والی گاڑی کے دروازے لوگ تھے صفاق صورت علی بخشو کی جھولی میں ریوالور دھرا تھا پہلوں میں جالا چوکس پیٹھی تھی گاڑی یک بستہ تاریخی میں سینہ چیرتی ہوئی نامعلوم سمت کو اڑی جا رہی تھی شانی رو رہی تھی مگر یہ بھی جانتی تکی یاسو کسی پر اصل کرنے والے نہیں معزی سامین حضرات شانی کی کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ